توقل فرزند قدا تمہیں دنیا اور آخرت کی نیکی عطا کرے اپنے تمام امور میں قدا پر اعتماد کرو تمام امور کی رفتار اسی کے ہاتھ میں ہے اور سب کچھ اسی کے فیصلے سے ہوتا ہے توقل سے انسان رنج و غم سے نجات پا جاتا ہے اور بے جا کوشش نہیں کرتا یاد رکھو کہ کوشش اور مقصد کبھی مل جاتے ہیں اور کبھی الگ ہو جاتے ہیں تو اگر توقل نہ ہوگا تو جب بھی جدا ہو جائیں گے صدمہ ہوگا ورنہ جب بھی حاصل ہو جائے گا خوشی ہوگی اور نہ ملا تو سیئے رائے گاں کا صدمہ نہ ہوگا قرآن میں ہمیشہ اس باپ پر نگاہ رکھنے کو شرک سے تعبیر کیا گیا ہے لہٰذا اپنے تمام معاملات میں قدا لطیف و قبیر مالک قضاء و تقدیر پر بھروسہ کرو اور اسباب ظاہری پر اعتماد کرنا چھوڑ دو اسباب کی اہمیت ایک مچھر کے برابر بھی نہیں ہے قبردار عالم اسباب کے نام پر یہ دھوکہ نہ کھا جانا کہ انسان کی نگاہ اسباب پر ہونی چاہیے اور یہ وسوسائے شیطانی ہے عالم اسباب کے معنی فقط یہ ہیں کہ اشیاء کا وجود اسباب سے ہوگا نہ کہ بندے کے اعتماد اسباب پر ہونا چاہیے بندے کا اعتماد تو خدا ہی پر ہونا چاہیے وہ جب چاہے گا تو اسباب بھی پیدا کر دے گا فرزن تمہیں طلب رزق کے عوامر سے بھی دھوکہ نہ ہو جائے کہ انسان کو ہر وقت روزی کے لیے روا دوا رہنا چاہیے اس لیے کہ یہ عوامر فقط تنظیم عالم کے لیے ہیں ورنہ عطا خداوندی تمہاری طلب کی پابند نہیں ہے اللہ پر اعتماد کرو اسباب کا کام مسبب الاسباب کے حوالے کر دو وہ خود اسباب پیدا کر کے روزی فراہم کر دے گا البتہ طالب علم کے علاوہ ہر شخص کو بقدر ضرورت محنت کرنی چاہیے کہ تجربہ یہی ہے کہ جن لوگوں نے اسباب کا کام بھی خدا کے حوالے کر دیا ہے اور صرف اپنے فرائض پر عمل کرتے رہے ہیں وہ زیادہ بہتر حالت میں ہیں اور جنہوں نے معارفت کے باوجود اسباب پر اعتماد کیا ہے انہیں نقصان ہوا ہے جس طرح کہ جنب یوسف علیہ السلام نے حاکم مصر سے کہا کہ مجھے قزانوں کا امین بنا دے تو خدا نے مدت انتہان ایک سال بڑھا دی ورنہ بندے کے بجائے خدا سے کہا ہوتا تو فوراں نجات مل جاتی یا جب قید خانے کے ساتھی سے کہا کہ اپنے مالک سے میری ہی سفارش کر دینا تو اللہ نے قید کی مدت میں سات سال کا اضافہ کر دیا کہ میرے غیر سے کیوں کہا ورنہ براہ راس پروردگار سے کہا ہوتا تو فوراں نجات مل جاتی پروردگار نے اس طرق اولا پر تنبیح کی کہ تم نے بندے کے ذریعے بندے سے کہلوایا جبکہ دونوں میرے قبضے میں ہیں مجھ سے کیوں نہیں کہا جبکہ مالک مملوک ہوں اس کے بعد حضرت جبرائیل امین کو بھیجا گیا اور انہوں نے پوچھا کہ کب تک قید میں رہنے کا ارادہ ہے تو کہا کہ جب تک خدا چاہے تو جب انہوں نے ہمارا حوالہ دیا تو ہم نے دعای توسل کے ذریعے انہیں نجات دلوا دی یہی حال جناب یعقوب علیہ السلام کا ہوا کہ انہوں نے عزیز مصر سے شکھایت کی تو پروردگار نے اس وقت تک نجات نہیں دلائی جب تک اس سے روجو نہیں کیا کہ اولیاء کے لیے یہ باتیں ترک اولا کا مرتبہ رکھتی ہیں میرے فرزند قبردار اپنی حاجت کو غیر خدا سے بیان نہ کرنا جو کہنا ہے خدا سے کہنا وہی مالک و مہربان ہے اس نے ابراہیم علیہ السلام کو صرف اس بات پر قلیل بنا دیا کہ انہوں نے اس کے علاوہ کسی سے نہیں مانگا مرسل عاظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمام قیر کا مرکز و مزدر یہ ہے کہ لوگوں کے ہاتھوں سے امید منقطع کر کے خدا سے لو لگائے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی ہر دعا قبول ہو جائے اسے چاہیے کہ بندوں سے امید قطع کر کے صرف خدا سے امیدیں وابستہ کرے جب قدا اندعالم یہ کیفیت دیکھ لے گا تو فوراں مراد پوری کر دے گا اس سلسلے میں امام سجاد علیہ السلام کی صحیفہ سجادیہ کی تیروی دعا کا متعلنہ نہائید درجہ مناسب رہے گا جس میں اسباب کی حقیقت کا اظہار کر کے قدا سے مانگنے کا صلیخہ سکھایا گیا ہے قناعت فرزن قناعت اختیار کرو اس میں عزت دنیا اور آخرت ہے قناعت کو ترک کرنے والا یا تو اہل دنیا کی نظر میں حقیر ہو جائے گا یا ایسے کام کرے گا جو اس سے آخرت میں مبتلائے عذاب کر دیں گے قناعت کے معنی پیسہ ہوتے ہوئے تنگ حالی سے زندگی گزارنا نہیں ہے یہ توسع رزق قلاف ہے جس کی اہل و ایال کے بارے میں تاقید کی گئی ہے بلکہ کبھی کبھی یہ کام حقوق نقا میں کوتاہی کا مترادف ہو جاتا ہے قناعت کے معنی ہر ممکن پر راضی رہنا ہے اور آمدنی کے برابر خرچ کرنا ہے اگر صاحب دولت ہے تو اہل و ایال کے لباس و غزہ میں وسط پیدا کرے اور اسراف نہ کرے اگر غریب و نادار ہو تو مقدار ممکن پر قانے رہے اور مقدار پر راضی رہے اپنے راز کسی سے بیان نہ کرے اور اپنے فقر کا اظہار نہ کرے کس طرح لوگوں کی نگاہوں میں زلیل ہو جائے گا لوگ بندگانے دنیا ہیں انہیں غربت کا حال معلوم ہو گیا تو کبھی عزت نہیں کریں گے میرا تجربہ یہ ہے کہ غربت کا اظہار غربت میں مزید اضافہ کر دیتا ہے اور باعث سے زلدت و توہین ہو جاتا ہے تو قبردار اپنے راز کو افشا نہ کرنا رزق مقدر ہو چکا ہے وہ بہر حال ملے گا اسے قدائے حکیم نے اپنی حکمت و مسلحت سے تقسیم کیا ہے نہ آبرو دینے سے اضافہ ہوگا نہ افت و قناعت سے کمی ہوگی بلکہ کبھی کبھی اظہار غربت کا سلسلہ قالق کی شکایت سے مل جاتا ہے تو موجبِ غزبِ جببار بھی ہو جاتا ہے اور آخرت میں استحقاقِ عذاب بھی پیدا ہو جاتا ہے حدیثِ قدسی میں ارشاد ہوتا ہے میری عزت و جلال کی قسم جو شخص میرے غیر سے لاؤ لگائے گا اس کی امیدیں منقطع کر دوں گا اور اسے ظلت کا لباس پہنا دوں گا اور اپنے فضل و کرم سے دور رکھوں گا حیاء فرزند حیاء بہترین صفت اور محبوب ترین عادت ہے اسے دنیا اور آخرت دونوں میں ممدوح قرار دیا گیا ہے روایت میں ہے کہ حیاء جزوِ ایمان ہے حیاء اور ایمان لازم و ملزوم ہیں حیاء جائے گی تو ایمان بھی چلا جائے گا جس میں چار چیزیں پائے جائیں گی وہ سر تاپا گناہ بھی ہوگا تو پروردگار بخش دے گا صداقت حیاء حسنِ اقلاق شکر یا امانت حسنِ اقلاق فرزند بہترین اقلاق اختیار کرو کہ اس میں دنیا اور آخرت دونوں کے فائدے ہیں پروردگار نے حسنِ اقلاق کو اپنے حبیب کی صفتِ قاس خرار دیا ہے حسنِ اقلاق نصفِ دین ہے حسنِ اقلاق بہترین اطائے پروردگار ہے روزِ قیامت انسان کی نیکی کے پلے میں حسنِ اقلاق سے بہتر کوئی شئے نہ ہوگی اصولِ کافی صاحبِ حسنِ اقلاق مثلِ مستقل نمازی اور روزہ دار کے ہے اس کے لیے مجاہد فی سبیل اللہ کا عجر و ثواب ہے حسنِ اقلاق گناہوں کو پگھلا کر رکھ دیتا ہے جس طرح پانی میں نمک گھل جاتا ہے جنت جانے والوں کی اکثریت متقین اور صاحبانِ حسنِ اقلاق کی ہوگی اصولِ کافی پروردگار کا ارشاد ہے کہ حسنِ اقلاق کے گوشت کو جہنم کے حوالے کرنے سے مجھے حیاء آتی ہے وسائلِ شیعہ حسنِ اقلاق سے عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے حد یہ ہے کہ یہودی کا سادھ بھی ہو تو حسنِ اقلاق کا مظاہرہ ضروری ہے فرزند میں نے حسنِ اقلاق کے بہترین آثار دیکھے ہیں اور امامِ صادق علیہ السلام نے کیا کو فرمایا ہے کہ اگر لوگوں کے ساتھ مالی برتاؤں نہ کر سکو تو کم اچ کم حسنِ اقلاق کا تو مظاہرہ کرو امیر المؤمنین علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ ہر شخص کے ساتھ اچھے اقلاق کا مظاہرہ کرو تاکہ چلے جاؤ تو محبت کرے اور مر جاؤ تو گریہ کرے اور انہا للہ کہے کہیں ایسا نہ ہو کہ الحمدللہ کہنا پڑے امامِ صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حسنِ اقلاق کی حد کیا ہے تو فرمایا پہلو کو نرم رکھو کلام کو پاکیزہ رکھو کش قلقی سے ملاقات کرو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے کہ مومنین کے ساتھ خوش اقلاقی بشاشت کے ساتھ ملاقات کرنا ہے اور مقالفین کے ساتھ حسنِ اقلاق مودت کے ساتھ گفتگو کرنا ہے تاکہ ایمان کی طرف کھچ آئے اور ایمان سے مایوس ہو تو کم از کم مومنین اس کے شر سے محفوظ رہیں فرزن قبردار اہل وآلہ کے ساتھ بد اقلاقی کا برطاو نہ کرنا کہ بد قلقی موجب جہنم ہے بد اقلاقی سے ایمان یوں ہی برباد ہو جاتا ہے جس طرح سرکے سے شہد سعید بن ماس کے مرنے پر ستر ہزار فرشتوں نے مشاعیت جنازہ کی ہے مگر اس کے باوجود فشارِ قبر میں مبتلا ہوئے ہیں کہ اہل وآلہ کے ساتھ برطاو اچھا نہ تھا فرزند حلم اور افو سے کام لو کہ اہل حلم و افو جنت میں بلا حساب داقل ہوں گے ان صفات کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ پروردکار نے انہیں اپنے اوصاف میں شمار کیا ہے حلم کے بارے میں انبیاء اور اولیاء کے اوقات بکسرت پائے جاتے ہیں اور بعض روایات میں یہ ہے کہ انسان جب تک حلیم نہ ہو عبادت گزار نہیں ہو سکتا اللہ بندہِ بردبار کو دوست رکھتا ہے حلم صفتِ مومنین میں سے ہے جو شخص اقدام کی طاقت رکھتا ہو اور حلم سے کام لے پروردگار روز قیامت اس کے دل کو رضا و امن و ایمان سے بھر دے گا اور قیامت کے بھرے مجمع میں اسے اختیار دے گا کہ جس خور العین کا چاہے انتقاب کرے اور اسے عجر شہید عطا فرمائے گا نگاہِ پروردگار میں بندہِ مومن کا کوئی گھوٹ اس گھوٹ سے زیادہ عزیز نہیں ہے جو غصے کو پی جانے میں استعمال ہوتا ہے چاہے صبر کے ذریعے ہو یا حلم کے ذریعے انسان جس قدر بھی غصے کو ضبط کرتا ہے پروردگار اسی مقدار میں دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرماتا ہے اور قیامت کے دن جب اولین و آخرین ایک زمین پر جمع ہوں گے تو ایک منادی آواز دے گا صاحبانِ فضیلت کہاں ہیں اس وقت ایک جماعت برامد ہوگی اور ملائکہ سوال کریں گے کہ تمہاری کیا فضیلت ہے وہ جواب دیں گے کہ ہم قطع تعلق کرنے والوں سے صلح رحم کرتے تھے محروم کرنے والوں کو عطا کرتے تھے ظلم کرنے والوں کو معاف کرتے تھے آواز آئے گی سچ کہا تم نے جاؤ جنت میں بلا حساب داقل ہو جاؤ معافی کامیابی کی زکاة ہے نحج البلاغہ سب سے زیادہ معاف کر دینے کا حقدار وہی ہے جو سزا دینے پر سب سے زیادہ قدرت رکھتا ہے وسائلِ شیعہ فرزن جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کرو تاکہ جس پروردگار کی نافرمانی کر کے تم نے ظلم کیا ہے وہ تمہیں معاف کر دے اور تمہیں بلند ترین درجات حاصل ہوں قبردار غیظ و غزب سے کام نہ لینا کہ یہ ضعیف العقیدہ کی علامت ہے روایت میں ہے کہ غزب سے ایمان یوں ہی برباد ہو جاتا ہے جیسے سرکے سے شہد کفر کے چار ارکان ہیں رقبت خوف غصہ اور غزب اور غزب ہر برائی کی کنجی ہے غزب سے صاحبانِ حکمت کا دل بھی تباہ ہو جاتا ہے جو اپنے غزب پہ قابون نہ رکھ سکے وہ اپنی عقل پہ بھی قابون نہ رکھے گا ابلیس کا قول ہے کہ غزب میرا جال اور میرا پھندہ ہے اور میں اس کے ذریعے بہترین افراد کو جنت کی راہ سے شکار کرتا ہوں علامانِ غزب پہ قابو پانے کے چند نسخے تجویز کیے ہیں نمبر ایک آوزو باللہ من الشیطان الرجیم کہنا نمبر دو خدا کو یاد کرنا کہ توریت میں ارشادِ حدیث ہے فرزندِ آدم جب تجھے غصہ ہے تو مجھے یاد کرنا تاکہ میں اپنے غزب میں تجھے یاد رکھوں اور تجھے تباہ نہ کروں اور جب تجھ پر کوئی زیادتی ہو تو میرا انتقام کا انتظار کرنا کہ میرا انتقام تیرے انتقام سے بہرحال بہتر ہے نمبر تین اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے اور بیٹھا ہو تو لیٹ جائے اور لیٹا ہو تو کھڑا ہو جائے نمبر چار جگہ بدل دے کہ شیطان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کرتے ہوئے یہ نصیحت کی کہ جب تمہیں غصہ آئے تو اپنی جگہ بدل دینا ورنہ میں مصیبت میں مبتلا کر دوں گا نمبر پانچ وضو کر لے اور تھنڈے پانی سے ہاتھ موں دھو ڈالے نمبر چھے اگر قرابتدار پر غصہ ہے تو اس کے جسم سے اپنے جسم کو مس کر دے کہ اس طرح غصہ دور ہو جاتا ہے نمبر ساتھ پانی پی لے نمبر آٹھ کشمش کھا لے کہ اس سے غصہ دب جاتا ہے نمبر نو یہ دعا پڑھے اللہم ازحب انی غیز قلبی وَعَجِرْنِ مِن مُزِّلَّاتِ الْفِتْنِ اَسْأَلُكَ جُنَّتَكَ وَعَوْزُ بِكَ مِنَ الشِّرْكِ اللہم سبتنی علی الہُدَى وَالثَوَابِ وَجَعَلْنِي رَازِيًا مَرْزِيًا غَيْرَ ضَالٍ وَلَا مُزِل روایت میں وارد ہوا ہے کہ جو شخص اپنے غصے کو روک لے گا پروردگار روز قیامت اسے معاف کرے گا اور اس کے گناہوں کی پردہ پوشی کرے گا اور اسے جنت عطا فرمائے گا انصاف و مروت فرزند ان دونوں صفتوں کو اپنائے رہنا اور کبھی ترک نہ کرنا یہ نجات دہندہ صفتیں ہیں اور ان کا ترک کر دینا باعث حلاقت ہے روایات میں ہے کہ جس کے پاس مروت نہیں ہے اس کے پاس دین نہیں ہے سخت ترین فریضہ پروردگار اپنے نفس سے انصاف کرنا ہے انصاف کے معنی یہ ہیں کہ دوسروں کے لئے وہی پسند کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے اور دوسروں کے لئے وہی ناپسند کرے جو اپنے لئے ناپسند کرتا ہے وفائے اہد فرزند خدا تمہارے بارے میں اہد محبت کو پورا کرے جب بھی کسی شائع کا وعدہ کرو تو اسے وفا ضرور کرو کتاب و سنت میں اس کی بہت تاقید وارد ہوئی ہے ارشاد حدیث ہوتا ہے اہد کو پورا کرو کہ اس کے بارے میں روز قیامت سوال ہوگا سورہ اسرہ آیت نمبر تین مرسل آزم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کا بھی خدا اور آخرت پر ایمان ہے اس کا فرض ہے کہ وعدے کو وفا کرے امام صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ مومن کا مومن سے وعدہ ایک ایسی نظر ہے کہ جس کا کوئی کفارہ نہیں ہے لہٰذا جو شخص بھی وعدے کی قلاف ورزی کرے گا وہ حکم خدا کی مقالفت کرے گا اور اس کی ناراضی کا حقدار ہوگا وفا اہد کی سب سے بڑی قوبی یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اسے جناب اسماعیل علیہ السلام کے اوصاف و کمالات میں شمار کیا ہے اور مومنین کو وعدے کی قلاف ورزی پر سخت تنبیح کی ہے قبردار جو کرنا نہ ہو سے کہنا بھی نہیں پروردگار کو یہ بات سخت ناپسند ہے جناب اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں روایت ہے کہ ایک شخص سے انتظار کرنے کا وعدہ کر لیا تھا اور وہ جا کر بھول گیا تو آپ ایک سال تک اس مقام پر کھڑے رہے یہاں تک کہ شدتِ تمازتِ آفتاب میں بھی جگہ نہیں چھوڑی کہ کہیں وعدے کی قلاف ورزی نہ ہو جائے درختوں کے پتے چباتے رہے لیکن وعدے پر قائم رہے فرزن بیفائے وعدہ میں حضرت اسماعیل کا طریقہ اختیار کرو اور اگر ایسا نہ کر سکو تو اس کے قریب تر رہنے کی کوشش کرو قبردار جس وعدے کو وفا کرنے کی طاقت نہ ہو اس کا وعدہ نہ کرنا قلف وعدہ سے انسان بدنام ہو جاتا ہے سقاوت فرزن سقاوت اختیار کرو کہ اس کا انجام دنیا اور آخرت دونوں میں بہتر ہے سقی ہر مقام پر باعزت ہوتا ہے بقیل دنیا اور آخرت دونوں میں زلیل رہتا ہے سقاوت کی فضیلت کے لیے یہ کافی ہے کہ ہاتمتائی جہنم میں رہ کر بھی آگ کی شدت سے محفوظ ہے جیسا کہ مرسل آزم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتم کے فرزن عدی سے فرمایا تھا فرزن بقل دنیا اور آخرت کی روح سے آہی ہے لیکن قبردار اتنی سقاوت کا شوق نہ کرنا کہ قالیات ہو کر بیٹھ جاؤ میانہ روی سے کام لو اور بقلو اسراف کے درمیان سے زندگی کا راستہ نکالو موسیقی